بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس السلام اکوام تو آج ہم اسائیمنٹ جو ہے وہ کیسے آپ نے سمیٹ کروانی ہے کس طرح سے ڈاؤنوڈ کرنی ہے اسائیمنٹ تھرہو اناؤسمنٹس تو کچھ جو اسائیمنٹس ہیں وہ اناؤسمنٹس کے تھرہو آ رہی ہیں ایڈمین کے آپ کی جو اناؤسمنٹس ہیں وہاں سے آپ کو اسائیمنٹ ملے گی اسائیمنٹ پہ آپ کلک کرو گئے تو وہاں پہ آپ کو کچھ جو فائل جس طرح سے مل گی وہ میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایل ایم ایس اوپن کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا ایل ایم ایس اوپن کر لینا ہے ایل ایم ایس اوپن کرنے کے بعد آپ نے اسائیمنٹ چیک کرنی ہے کہ آپ کی اسائیمنٹ کون سے آئی ہوئے تو یہاں پہ ایک اسائیمنٹس یہاں پہ اسائیمنٹ فرسٹ آئی ہوئے جب کمہ ہو جائیں تو وہ یہاں پہ شو نہیں ہوتی تو ایک assignment ہے جو کہ math کی آئی گیا ہے تو یہاں دیکھیں assignment اس کو ہم download کرتے ہیں عممان ہم یہاں سے assignments کو download کرتے ہیں ہم نے بھی یہی سے کرنے ہوتی ہیں تو جب ہم assignment کو download کریں گے تو ہم اس کو کہیں رکھ لیتے ہیں یہ پہلے کی جو files ہیں یہاں پہ new اس کو کوئی بھی ہم name دیکھ کے تو اس کو download کر لیتے ہیں اور اس assignment کو پھر open بھی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے math time open کی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں سب سے پہلے کہ last date ہے اس کی 13,13,23 اور don't miss assignment تو lecture 1 سے 10 تک آپ نے cover کرنا ہے اس کے بعد segment number 1 is due to due on جو ہے یہ time date بتائی گئی ہے the course is segment in 10 section 10 section کے اندر سے assignment آئی ہوئی ہے if I'm regarding your section in charge can be found in the course information section on LMS تو یہ بات جو ہے جو ہے گھر طلب ہے کہ اب یہاں نیچے دیکھیں تو second page پہ کوئی assignment گھرہ رہا نہیں ہے جسٹ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی جو ہے your section in charge can be found in the course information section LMS so each student will solve the assignment given his start section so the assignment can download from announcement section تو یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کی جو assignment ہے وہ announcement section سے download ہوگی it is important to note that student can only view the announcement relevant to their respective section تو آپ یہاں پہ assignment کو section میں کار دیا گیا ہے مطلب یہاں سے download نہیں ہو رہی یہ assignment یہ آپ کی announcement سے ہوگی تو نیچے submitted a copy submitting copy assignment will result zero تو آپ کس کی copy کر کے submit کرویں گے تو آپ کے zero number آئیں گے تو پیلچریزم جو ہے وہ نہیں کرنی آپ نے تو they will receive zero grade ہوں گے تو the solution file of assignment will be directly submitted LMS تو آپ نے جمع تو assignment جو ہے upload جہیں سے کرنی ہے but اب ہم دیکھتے ہیں کہ assignment آئی کہاں ہیں یہاں پہ تو نہیں ہے تو اس کو ہم بند کرتے ہیں تو ہم دوبارہ سے open کرتے ہیں math کو یہاں پہ تو اس میں جا کے جو math one one ہے announcement میں check کرتے ہیں کہ assignment کہاں پہ ہے تو یہ دیکھیں اسمونز کے announcement جو ہے section in charge اسمت بطول تو یہاں آپ کی assignment آئی ہوئی ہے تو یہاں پہ link ہے it is important to note that district assignment file has been given to each section تو اس section کے through آپ کو assignment آئی ہوئی ہے download file تو جمع آپ نے ویسی کروانی ہے جیسے آپ پہلے کرتے ہیں تو اس assignment کو یہاں سے ہم question assignment ہے یہاں سے download کریں گے تو یہ دیکھیں اس کو میں کلک کرتا ہوں تو یہ assignment جو ہے وہ download ہونا start ہو جائے گی تو جب assignment ہو جائے گی تو یہاں پہ اس طرح سے اس کی file آ جائے گی یہ دیکھیں یہاں سے assignment ہو چکی ہے تو سب سے پہلے دس لیکچر آپ کی تیار ہو چاہیے ہیں ایک سے دس تک تو assignment one last date ہے اس کی the course is segmented into section two section میں course اٹھ گیا گیا each of each of supervised different faculty member تو اس کو مختلف جو faculty member supervise کریں گے information regarding section charge can be found in course information section LMS تو آپ کو یہ LMS کے طرح information دیتے رہیں گے only student and assessment tool students in assessment tool section are required to complete the assignment تو یہ assessment tool والے section میں students وہ assignment کو کریں گے the student in section will be completing a different assignment strictly repetitive ٹھیک ہے تو آپ نے یہ section میں assignment solve کرنی ہے یہ ہے اسیئیمیٹ پھرکی انہونسمنٹ section انہونسمنٹ section سے آپ نے assignment ڈاؤنی ہے ایسی ہی نے ابھی کی ہے it is important note that student can only view an announcement relevant to the respective section تو کیا ہنا ہے کہ note کے یہ جو students ہیں یہ announcements سے اپنی سیئیمیٹ کو چیکھ کریں تو اگر آپ copy جو ہے جسی پہلے میں نپتا ہے کہ اگر آپ copy کسی کار کی جمع کرتے ہیں تو وہ آپ کے zero numbers آئیں گے تو اب آپ نے یہ solution 5 directly submitted to lms assignment interface as per usual practice اب یہ آپ نے assignment بنانی ہے تو آپ نے بنانی کیسے ہے یہ assignment آپ نے یہاں سے یہ چونکہ mat assignment ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے اس کو کسی پیج پہ ہاتھ سے لیٹن کر کے اس کا solution کر لیں اس کے بعد آپ نے math type open کرنا ہے اور اس کے اوپر assignment بنانی ہے اس کے اپنانے کے بعد یہاں سے copy کر کے آپ نے اس کو word ملے جانا ہے ٹھیک ہے تو word کی جو file ہے اس کو save کرنا ہے یہاں سے save کرنے یہاں سے save کرنے کے بعد جب save ہو جائے گی تو اس کے بعد assignment اپلوڈ کرنی ہے تو یہاں پہ آپ نے assignment پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اپلوڈ کرنی ہے تو یہ چونکہ اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے assignment جب submitted ہو جائے گی تو یہ آپ کو اس طرح سے مذہر آئے گی یہ submitted ہے کیونکہ نے submit کروا دی ہوئی ہے یہاں سے آپ نے براوز کر کے جب روڈ کرنی ہے تو تینک یو سو مچ میرے بس مجھا گی اللہ فیس